موسیقی یہ کہانی سکول میں فسے ایسے بچوں کی ہے جو دیرے دیرے جومبی بن جاتے ہیں اب یہ بچے اپنی جان کیسے بچائیں گے اور یہ جومبی وائرس کیسے فیالا چلیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں تو کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے جنسو کو دیکھتے ہیں جسے اس کے سکول کے بچے بھولی کرتے ہیں اور اسے بہت ماتے ہیں تب ہی جنسو کو کچھ ہونے لگتا ہے وہ عجیب طرح بھی ہیپ کرنے لگتا ہے جیسے اس میں کوئی پاور آگئی ہو اور وہ فائٹ بیک بھی اب کرتا ہے لیکن تب ہی وہ چل سے نیچے گر جاتا ہے اور اسے ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ کرائے جاتا ہے ہوسپیٹل میں جنسو کی پاپا مسٹر لی آتے ہیں جنسو اپنے پاپا سی کہتا ہے کہ میں ان بچوں کو مار دوں گا جنسو پھر سی عجیب طرح بھیو کرنے لگتا ہے تب ہی مسٹر لی اپنے ہی بیٹے کو مار دیتے ہیں مسٹر لی جنسو کو ایک سوٹکیس میں بند کر کے وہاں سے لے جا رہے تھے یہ تب ہی جنسو کا ہاتھ سوٹکیس سے باہر آ جاتا ہے اور مسٹر لی دیکھتے ہیں کہ جنسو ابھی بھی مرا نہیں ہے اب کچھ دینوں بعد جونسن ہائی سکول کو دکھایا جاتا ہے سکول میں مسٹر لی ایک ٹیچر کی جوب کرتے ہیں پھر ہم ایک لڑکی ہنجو کو دیکھتے ہیں ہنجو کو سائنس لیم میں کچھ آواز آتی ہے وہاں پر اسے ایک چوہ دکھائی دیتا ہے ہنجو اسے پکڑنے لگتی ہے کہ تب ہی وہ چوہ اسے کٹ دیتا ہے وہ چوہ کچھ عجیب طرح بھیہیو کر رہا تھا تب ہی وہاں مسٹر لی آ جاتے ہیں اب جب مسٹر لی کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو چوہ نے کٹ دیا ہے تو وہ اس لڑکی کو پکڑ لیتے ہیں اور روم میں ہی بند کر دیتے ہیں اب ہم چونگسا نورس کے دوست کو دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر اونجو اپنی بیس فرنڈ کے ساتھ آتی ہے یہ چاروں مل کر چونگسا کے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں وہاں پر وہ مسٹر لی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جب سے ان کا بیٹا میسنگ ہوا ہے تب سے وہ عجیب طرح بھیہیو کر رہے ہیں اور ان کے پاس سے کچھ عجیب طرح کی سمیل بھی آتی ہے اب اگلے دن ہم سیوک کو دیکھتے ہیں سیوک دیکھتا ہے کہ بلی گینگ ایک لڑکی اور لڑکی کو لے جا رہے ہیں تب ہی وہاں پر سیوک آ جاتا ہے وہ ان دونوں کو بچا کر وہاں سے لے جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر پاک پڑھا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ہنجو آ جاتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ سائنس ٹیچر مسٹر لی نے اسے روم میں بند کر کے رکھا تھا اب سب اسے سکول کی ایک نرس کے پاس لے کے جاتے ہیں نرس اسے انجیکشن لگاتی ہے ہنجو کی طویعت بہت خراب ہو رہی تھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی اسی لئے اسے ہوسپیٹل میں بیجا جاتا ہے اب مسٹر پاک مسٹر لی کے پاس جاتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ ہم نے اسے ہوسپیٹل میں بیج دیا ہے تب ہی مسٹر لی کہتے کہ ہمیں اسے ہوسپیٹل جانے سے روکنا ہوگا پر کوئی بھی مسٹر لی کی بات نہیں مانتا اب وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور مسٹر لی کو لے جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نرس کو ہنجو نے کاٹ دیا تھا اب وہ بھی عجیب طرح بیہیب کرنے لگتی ہے اب دو لڑکے نرس کو دیکھتے ہیں اور ان کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نرس جومبی بننے لگتی ہے وہ ایک لڑکے کو بھی کاٹ دیتی ہے اور وہ لڑکا بھی جومبی بن جاتا ہے دیرے دیرے اسی طرح سب ہی بچے جومبی بننے لگتے ہیں اب ہم سکول کی ٹوپن نامرہ کو دیکھتے ہیں وہ پورے فوکس کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہے اسی نہیں پتا تھا کہ پورا سکول جومبی بن رہا ہے تب ہی وہاں پر جومبی آ جاتے ہیں لیکن سیوک اسے بچا لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انجوز چونگ سن سے کہتی ہے کہ اس نے سیوک کو پرپوز کیا ہے یہ سن کر چونگ سن کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انجو کو پسند کرتا ہے تب ہی وہاں پر جومبی آٹیک کر دیتے ہیں چونگ سن انجو کو بچا کر وہاں سے لے جاتا ہے اب یہ دونوں بچ کر ایک کلاس روم میں آ جاتے ہیں وہاں پر ان کے باقی کے بھی فرنس تھے اور کلاس روم کو لوگ کر دیتے ہیں اب سیوک نامرہ کے ساتھ جومبی سے بچ کر وہاں سے باغ رہا تھا کہ تب ہی ان دونوں کو ایک سیڈی دکھائی دیتی ہے وہ دونوں اس سیڈی سے اپنے فرنس کے پاس آ جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ہوسپیٹل میں پہنچ چکی تھی اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اب پولیس سٹیشن میں میسٹر لی سے پوچھتا شکر رہے تھے میسٹر لی بتاتے ہیں جب سکول کے بچے ان کے بیٹے کو بلی کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو طاقتبار بنانے کے لیے ایک چوہے پر ایکسپیرمنٹ کیا میسٹر لی نے چوہے کے ہارمونس نکال کر اپنے بیٹے میں انجیکٹ کر دیے جس سے ان کا بیٹا ایک جومبی بن گیا لیکن پولیس کو ان پر بشواش نہیں ہوا ایدھر ہوسپیٹل میں اس لڑکی کو ہوش آ جاتا ہے وہاں پر وہ ڈاکٹرز کو کاٹنے لگتی ہے اور دیرے دیرے ہوسپیٹل میں بھی سبھی جومبی بننے لگتے ہیں ایدھر سکول میں جو بچے کلاس میں شوپے ہوئے تھے ان کو فون مل جاتا ہے وہ ایمجنسی نمبر پر کول کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر جومبی وائرس فیل چکا ہے ہم یہاں پر فس گئے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی بات پر بشواش نہیں کرتا لیکن تھوڑی دیر بعد دوسری جگہ سے بھی کول آنے لگتی ہے جس سے یہ لوگ ایکشن میں آ جاتے ہیں اب ان جو فائر دپارٹمنٹ میں کول کر کے اپنے ڈاڈ کو یہاں آنے کے لیے کہتی ہے ان جو کے ڈاڈ ایک فائر فائٹر تھے وہ سب بچے بہت ڈرے ہوئے تھے تب ہی وہاں پر ان کے ٹیچر بھی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اسے کسی نے نہیں کاٹا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھی جومبی بن جاتے ہیں اور ایک لڑکی کو بھی کاٹ دیتے ہیں اور وہ لڑکی بھی اب جومبی بن جاتی ہے اب سب ہی بچے وہاں سے باگ جاتے ہیں تب ہی ان کے سامنے اور بھی جومبی آ جاتے ہیں یہ سب ہی بچے ان جومبی سے فائٹ کرتے ہیں فائٹ کرتے کرتے یہ سب بچے ایک روم میں آ جاتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ سیوک تو باہر ہی رہ گیا ہے ادھر واشرو میں ایک لڑکا دو لڑکیوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا تب ہی منجی نام کی ایک لڑکی دیکھتی ہے کہ دوسری لڑکی کو بھی جومبی نے کاتا ہے اس لیے وہ اسے باہر سے لوگ کر دیتی ہے دیرے دیرے وہ لڑکی جومبی بن جاتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک لڑکی لڑکا آ جاتے ہیں اور اپنے تیر سے اسے مار دیتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ انجو سیوگ کے لیے بہت پریشان تھی تب ہی وہاں پر اس کی بیس فرنڈ آ جاتی ہے اور اسے ہونسلہ دیتی ہے اب انجو دیکھتی ہے کہ اس کی فرنڈ کے ہاتھ بہت تھنڈے تھے اب سارے بچے سمجھ جاتے ہیں کہ اسے بھی کسی جومبی نے کات دیا ہے تب ہی اس کی ناک سے بھی خون بہنی لگتا ہے اور وہ بھی جومبی بن جاتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتی ہے چیونگ سن دکھا دے کر اسے ونڈو سے باہر فینک دیتا ہے لیکن انجو اسے پکڑ لیتی ہے وہ اپنی بیس فرنڈ کو کھونیا نہیں چاہتی تھی لیکن چیونگ سن اسے سٹول سے مار کر نیچے گرا دیتا ہے انجو کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ بہت رونے لگتی ہے اب ہم سیوگ کو دیکھتے ہیں وہ ابھی تک ٹھیک تھا اور جومبی سے شپا ہوا تھا اب جو بچے کلاس میں تھے وہاں پر جومبی اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے یہ سب بچے وہاں سے نکل کر دوسرے روم میں جانے لگتے ہیں وہاں پر ان کی ٹیچر میس پاک بھی تھی اب چیونگ سن جب نیچے جا رہا تھا تب ہی جومبی اس پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن ایک جومبی اس کی لات پکڑ لیتا ہے وہیں پس یوک بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اب یہ دونوں بچ جاتے ہیں اور روم میں آ جاتے ہیں اب روم میں ایک لڑکا لڑکی میں لڑائی ہونے لگتی ہے مسٹر پاک دونوں کو شانت کراتی ہے تب ہی وہاں پر ایک جومبی رسی سے لڑک کر نیچے آ جاتا ہے سب ہی بچے بہت ڈر جاتے ہیں وہ اسے اندر آنے سے روکتے ہیں تب ہی ایک لڑکا سی پی اٹھا کر اسے مار دیتا ہے جس سے وہ جومبی نیچے گر جاتا ہے یہ سب بچ تو جاتے ہیں لیکن اس لڑکے کی ناک سے خون آنے لگتا ہے اب ہم اونجو کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں جو کسی منسٹر کو رسکیو کرنے کے لیے آئے تھے وہاں پر بھی ایک آدمی جومبی بن گیا تھا وہ اسے چیر سے بان دیتے ہیں ادھر سکول میں نایون کہتی ہے کہ اس لڑکے کو بھی جومبی نے کاٹ دیا ہے لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں کاٹا یہ تو صرف ایک معمولی جی خروچ ہے لیکن نایون نہیں مانتی وہ بہنس کرنے لگتی ہے میس پاک انہیں شانت کراتی ہے اور اس لڑکے کو کہتی ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ریکارڈنگ روم میں بیٹھ جاؤ وہ لڑکا مان جاتا ہے اور روم میں بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد ہم چیونگ سان کی موم کو دیکھتے ہیں وہ ٹی وی پر نیوز دیکھتی ہے کہ سبھی لوگ جومبی بن گئے ہیں یہ بات سن کر وہ سکول کے لیے نکل جاتی ہے اب آدھا گھنٹہ بیٹھ چکا تھا لیکن وہ لڑکا ابھی تک جومبی نہیں بنا تھا اب میس پاک اسے باہر آنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ باہر آنے سے منع کر دیتا ہے اب سبھی بچے نایون سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے نایون اندر آ کے اپنے رومار سے اس کی چور ساف کرتی ہے لیکن وہ اس سے معافی نہیں مانگتی اور بتمیچی سے بات کرتی ہے اس لڑکی کو بہت غصہ آ جاتا ہے نایون کہتی ہے کہ میں سچ بول رہی تھی دیکھو وہ سچ میں جومبی بن گیا ہے اب وہ لڑکا خود ہی باہر جانے لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے دوستوں کو چوٹ نہیں پہچانا چاہتا تھا لیکن وہ باہر نکلنے سے پہلے ہی پوری طرح جومبی بن جاتا ہے اور ان پر اٹیک کر دیتا ہے اب چیونگ سنوں سے اپنی طرف بلاتا ہے اور ونڈو سے نیچے گرا دیتا ہے چیونگ سن اپنے بیس فرنڈ کے لیے بہت دکھی ہو جاتا ہے اب سب ہی بچے اپنے فرنڈس کو کھونے کے لیے بہت دکھی تھے اور رو رہے تھے کہ تب ہی نایون انہیں بورا بلا کہنے لگتی ہے تو نامرا گسی میں اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنے رومال پر جومبی کا خون لگا لیا تھا اور پھر اس کی چوڑ ساف کرنے کے بہانے اس نے جومبی کا خون اس کی چوڑ پر لگا دیا تھا جس کے کارن ہی وہ جومبی بن گیا سب ہی کو نایون پر بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے مس پاک بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اور اسے جومبی سے بچا لیتی ہے ایدھر چونگ سن کی مومبی سکول پہنچ جاتی ہے وہاں پر جومبی ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ بھی جومبی بن جاتی ہے اب ہمیں پولیس ٹیشن کا سین دکھایا جاتا ہے ڈیٹیکٹی مسٹر لی سے کہتا ہے کہ باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے جمعیوات تم ہو اور پوچھتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے تب ہی پولیس ٹیشن کے اندر بھی جومبی آ جاتے ہیں اور مسٹر لی کو کارٹ دیتے ہیں مسٹر لی ڈیٹیکٹی کو بتاتے ہیں کہ سکول کی سائنس لیب میں میرا لیپٹوپ ہے اور اس کے اندر ساری انفرمیشن ہے اور اس کے بعد مسٹر لی بھی جومبی بن جاتے ہیں سکول میں سارے بچے ریسکیو ٹیم کا انتجار کر رہے تھے لیکن کوئی بھی نہیں آتا تو وہ چاروں باہر نکلنے کا سوچتے ہیں اب چیونگ سن اور سی یوک فون لینے کے لیے نیچے جاتے ہیں تب ہی جومبی ان پر اٹیک کر دیتے ہیں پر چیونگ سن وہاں سے باگ جاتا ہے اور سی یوک بھی روم میں واپس چلا جاتا ہے چیونگ سن جومبی سے باگ کر ایک روم میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر گوئی نام پرنسیپل کو مار رہا تھا چیونگ سن اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے تو گوئی نام فون مانگتا ہے پر وہ فون نہیں دیتا اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اور چیونگ سن وہاں سے باگ جاتا ہے ایدہ سی یوک روم میں واپس آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم دونوں الگ ہو گئے تھے اور اب سب اس چیونگ سن کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں اب چیونگ سن گوئی نام سے بجتا ہوا ایک لائبریری میں پہنچ جاتا ہے مگر یہاں بھی بہت سارے جومبی تھے گوئی نام میں وہاں آ جاتا ہے وہاں پر دونوں کے بیچ فائٹ ہو جاتی ہے گوئی نام چیونگ سن کو نیچے فینکنے ہی لگتا ہے کہ تب بھی چیونگ سن اس کی آگ فور دیتا ہے اور اسے نیچے فینک دیتا ہے جومبی اسے کھانے لگتے ہیں اور چوگسن وہاں سے باگ جاتا ہے ادھر اونجو کے ڈیڈ پولیٹیشن کو ریسکیو کر کے کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ان کو ایک روم میں بند کر دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا ٹیسٹ کر سکے کہ کہیں یہ لوگ ان فیکٹر تو نہیں ہیں دوسری طرف ہم گوئی نام کو دیکھتے ہیں جس کو جومبیس نے کٹا تھا وہ جومبی تو بنتا ہے لیکن دوسرے جومبیس سے کچھ الگ طرح کا ہوتا ہے اس کے بعد گوئی نام پھر سے چونگسن کو ماننے کے لیے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم انانسمنٹ روم میں سب کو دیکھتے ہیں وہاں پر نامرہ کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ ہم آواز سے جومبیس کو دوسری طرف بیج دیتے ہیں اور اس راستے سے چونگسن کے پاس چلے جائیں گے سب کو یہ آئیڈیا سٹھیک لگتا ہے اب وہ انانسمنٹ کر کے چونگسن سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں تم بس اس کمرے میں ہی رہنا لیکن ان کی یہ باتیں گوئی نام بھی سن لیتا ہے اس کے بعد یہ لوگ دوسری طرف سپیکر پر میوزک لگا دیتے ہیں جس کی آواز سن کر جومبی اسی طرف جانے لگتے ہیں جس سے ان کا راستہ صاف ہو جاتا ہے اب یہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن وہاں پر ایک جومبی ان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن گوئی نام انہیں بچا لیتا ہے سیویوک اسے تھینکس کہتا ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ گوئی نام کو بھی جومبیس نے کاٹ لیا ہے اب گوئی نام سیویوک سے کہتا ہے کہ چونگسن کہاں ہے مجھے اسے مارنا ہے یہ سن کر دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر نامرا بھی آ جاتی ہے وہ گوئی نام کو روکتی ہے لیکن گوئی نام اسے کاٹ دیتا ہے تب ہی سیویوک اسے دکھا دے کر نیچے فیک دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی بچے ایک روم میں پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سیویوک اور نامرا پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ لوگ انہیں بچانے کے لیے واپس جاتے ہیں اسی کمرے میں نائون بھی ہوتی ہے جو اب بھی جندہ تھی وہ اسی روم کے سٹور روم میں چھوپی ہوئی تھی ایدھر یہ سبھی لوگ سیویوک اور نامرا کے پاس جاتے ہیں تب ہی وہاں پر جومبی سے بھی آ جاتے ہیں اور یہ لوگ پھر سے روم میں واپس آ جاتے ہیں تب ہی ایک لڑکی نامرا کے ہاتھ پر کاٹنے کا نشان دیکھتی ہے جس سے سبھی ڈر جاتے ہیں کہ نامرا بھی اب جومبی بن گئی ہے ایدھر اونجو کے ڈائڈ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن کوئی بھی انہیں جانے نہیں دیتا تب ہی وہاں پر کچھ ملٹری آفیسر کھانا دینے کے لیے آتے ہیں تو اونجو کے ڈائڈ انہیں مار کر بھیوش کر دیتے ہیں اور ان کی ڈریس پہن کر وہاں سے باگ جاتے ہیں ایدھر سکول میں چیونگ سن نامرا کو ماننا چاہتا تھا تب ہی سیوک اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کسے جومبی نے نہیں کٹا ہے بھلے کہ گوئی نام نے کٹا ہے چونگ سن کہتا ہے کہ گوئی نام کو بھی جومبی اس نے کٹا تھا یہ سن کر نامرا کہتی ہے کہ اب میں بھی جومبی بن جاؤں گی اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن سیوک اسے روک دیتا ہے اور کھڑکی کھول کر کہتا ہے کہ اگر نامرا جومبی بنے گی تو میں خود اسے وہاں سے فیک دوں گا اب تھوڑی دیر بعد ہم نامرا کو دیکھتے ہیں اس کی ایک آنکھ لال ہو گئی تھی اور وہ سیوک کو کٹنے ہی والی تھی کہ تب اس چونگ سن یہ دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن سیوک بیچ میں آ جاتا ہے تب ہی ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہونے لگتی ہے اونجو ان دونوں کو روکتی ہے اور دکھاتی ہے کہ نامرا بالکل ٹھیک ہے لیکن نامرا کہتی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے نامرا پھر سے وہاں سے جانا چاہتی ہے لیکن ان جو اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ اور اپنے فرنس کو نہیں کھونا چاہتے سیوک نامرا کو اپنے ہال سے باندھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اگر یہ جنبی بنی تو تم لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی یہ سن کر سب لوگ شانت ہو چاہتے ہیں اب یہ لوگ کھانے کی باتیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے دو دینوں سے کچھ نہیں کھایا تھا ادھر نائون جس روم میں چھپی تھی وہاں پر بہت ساری کھانی کی چیزیں تھی نائون ان کی باتیں سن کر باہر آنے والی تھی لیکن تب ہی وہ نائون کی برائی کرنے لگتے ہیں اور یہ سن کر نائون باہر نہیں آتی ادھر ان جو کی ڈیڈ کیم سے باغ کر ان جو کو بچانی کے لیے نکل رہے تھے ملٹری آفیسر ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ان پر فائلنگ کر رہے تھے ان جو کی ڈیڈ پانی میں کود جاتے ہیں اور انہیں گولی بھی لگ جاتی ہے اور وہ پانی میں ہی ڈوبنے لگتے ہیں اور یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اب سیکنڈ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کیا ان جو کی ڈیڈ مر جائیں گے کیا نامرا بھی جومبی بن جائے گی اور آخر کس طرح یہ سوی جومبی سے بچیں گے آگے کی کہانی کو ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں تو اگلے پارٹ کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل